ایک بہت اہم فضیلت ہے کہ انہی دس ایام میں سے انہی دس دنوں میں سے ایک دن ایسا ہے جس کو ہم یوم النہر کہتے ہیں قربانی کا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ یوم النہر سف سے افضل دن ہے ہمارے ناظرین کے ذہن میں یہ سوال نہیں آنا چاہیے کہ پہلے ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو ذلہجہ کے دس ایام ہیں یہ سف سے افضل ایام ہیں لا شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ذلہجہ کے دس ایام سف سے افضل ایام ہیں اور ان دس ایام میں سف سے افضل دن یوم النہر ہے جو کی دس ذلہجہ کو ہوتا ہے یوم النہر کے بارے میں وضاحت کر دیں ہم اپنے ناظرین کے لئے کہ یوم النہر سے مراد دس ذلہجہ کا دین ہے جی دس ذلہجہ کیونکہ قربانی کے ایام تو جی دس ذلہجہ دس کے بعد دیارہ بارہ تیرہ بھی وہ ایام تشریق ہیں ان کو یوم النہر نہیں کہا جاتا ہے تو یہ بتا دیں ہم کہ جب یوم النہر کہا جاتا ہے تو اس سے صرف دس ذلہجہ دن مراد ہوتا ہے تو دس ذلہجہ کے دن کو یا یوم النہر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سف سے افضل دن بتایا اگر آپ غور کریں تو بہت ساری عبادتیں ہیں جو یوم النہر کو کی جاتی ہیں جیسے خجاج حج کے جو آمال ہیں سف سے زیادہ آمال یوم النہر ہی کو کی جاتے ہیں یوم النہر کو دیکھئے مجدلفہ سے صبح لڑ کے حجاج مناہ آتے ہیں رمی کرتے ہیں قربانی کرتے ہیں حلق کرتے ہیں توافع افاضہ کرتے ہیں چار آمال حج کے اسی دن کی جاتے ہیں اسی طرح سے یوم النہر کے بارے میں اللہ Libye lequel سعرسن کا فرمانا ہے یوم الحج الاکبر یوم النہر حج اکبر یوم النہر ہے یعنی یوم النہر کو حج اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی طرح سے یوم الناحر یہ بات کئی بار میں بھی سنتا ہوں اور سوال بھی کیا جاتا ہے خاص طور سے جب ہم وہاں مدینہ کے اندر تھے تو حج میں متعدد بار یہ سوال کیا جاتا تھا یا خاص طور سے ان سالوں میں کئی سال ایسے ہوا کہ عرفہ کا دن جمعہ کے دن پڑا چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا تو اس سال جمعہ کے دن پڑا تھا اور یہ اتفاق ہوتا ہے میرے خاص سے کئی دفعہ میرے ساتھ یہ اتفاق ہوا تو لوگ کہتے ہیں کہ اس سال وہ حج اکبر ہوتا ہے یا یہاں ہندوستان میں حج اکبر ہی کہتے ہیں یہ غلط ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ہر حج حج اکبر ہوتا ہے جیسا کہ ابھی جو میں نے حدیث کا ذکر کیا یوم الناحر کا جو دین ہوتا ہے حج اکبر کا دین ہے حج اکبر جو ہے یوم الناحر کو کہا گیا ہے اور حج اکبر کہنے کی وجہ یہ ہے جیسے میں نے ارز کیا کہ حج کے چار اہم آمال اس دن انجام پاتے ہیں چار اہم آمال تو وہ یوم الحج اکبر اس کو کہا جاتا ہے تو یہ بھی ان دس ایام کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس دن انہی دس ایام میں سے ایک دن یوم الناحر ہوتا ہے جس دن حج کے بڑے بڑے چار آمال کرتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ حج کرنے نہیں گئے ہوتے ہیں وہ اس دن قربانی پیش کرتے ہیں جو کی ہمارے اس پروگرام کا انوان ہے قربانی کے مسائل اور یہ جو قربانی کے مسائل ہیں ان کی اتدہ یوم الناحر ہی سے ہوتی ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں پلس ٹی وی کو ضرور چکای لسمیں ہوا ٹی ویڈیوز بنانے میں ہوتا ہے نمائے مزید پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں